موسیقی دوستو ہوتا ہے دوستو آپ کو رابی ٹی وی چینل پر اور جیسا کہ دوستو آج ہم ایک نیو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا ایش ٹی ایمل کے اوپر تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوستو یار یہ لائک ضرور مار دینا اور سبسکرائب ضرور کر دینا چینل کو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ ایش ٹی ایمل ہے کیا اگر بات کیجئے اس کے فل فارم کی تو ایش ٹی ایمل کا مطلب ہے ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لنگویج جس سے کہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اگر کوئی ویب سائٹ بے ویب پیج ڈیزائن وغیرہ کرنا ہے تو یہ بہت بڑی آیا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈیزائن کر سکتے ہو تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے مطلب کیا چاہیے ہوگا آپ کو ایش ٹی ایمل کا ایک پروگرام بنانے کے لیے سب سے پہلے تو اگر بات کریں وینڈوز کی تو آپ کو ایک وینڈوز میں ایک ایمل ٹیکسٹ ایڈیٹ مطلب موڈ پیڈ بھی چلے گا چاہیے ہوگا اور ایک چاہیے ہوگا آپ کو براؤزر مطلب انٹرنیٹ ایکسپلورر تو ہوتا ہی ہے تو اگر بات کیجائے میک بھی جاسکتی میں آپ کو میک بھی شو کر رہا ہوں تو میک میں ایک ان بیلٹ ایپ ہوتا ہے ٹیکسٹ ایڈٹ اس پہ آپ کا کر سکتے ہو ایش ٹی ایمل کا ایڈٹ ٹیکسٹ کر سکتے ہو اور سفاری پہ وہ ڈسپلے ہوگا تو شروعات کرتے ہیں آج کی ٹوٹوریل کے ساتھ تو لٹس بگین تو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے ٹیکسٹ ایڈٹ کھولنا ہے جیسے کی میں نے یہاں پر ٹیکسٹ ایڈٹ کھول لیا ہے آپ کو کرنا ہے نیو ڈاکیومنٹ بنانے نیو ڈاکیومنٹ بنانے کے بعد آپ کو اوپر فارمیٹ پہ جانا ہے وہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے میں ایک پلین ٹیکسٹ اب جیسے کی یہ پلین ٹیکسٹ شروع ہو گیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی شروعات کرنی ہے تو دوسرے اگر بات کیجئے ایش ٹی ایمل میں ایش ٹی ایمل میں سب سے پہلی چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹیکس اس میں کیا زیادہ ریز ہوگا ٹیکس ہی ہوں گے اس ایش ٹی ایمل کی پروگرامنگ رن کرنے کے لیے تو اس کے اگر بات کیجئے مین ٹیکسٹ کی تو وہ ہے ایش ٹی ایمل ایش ٹی ایمل ٹی ایمل ٹی اس پروگرام کا مین ٹی ہے ایش ٹی ایمل ٹی ایمل ٹی ایمل ٹی ہے جیسے کہ میں آپ کو ڈسپلی کروا رہا ہوں سکرین پہ دوسرے ایش ٹی ایمل میں ایک اور چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اوپننگ ٹی لگاتے ہو جیسے کہ ایش ٹی ایمل کلوز ٹیگ لگانا پڑے گا وہ کیسے لگے گا کہ باقی سب کچھ سیم لکھنا ہے بس آپ کو سٹارٹن میں سلیش ایڈ کر دینا بلک پر وہ بریکٹس کے اندر ہی ہونا چاہیے اب بات کریں اس کلوزن ٹیگ کی یہ ہے ایش ٹی ایمل کا کلوزن ٹیگ مطلب ایش ٹی ایمل کے اوپننگ ٹیگ اور کلوزن ٹیگ کے اندر ہی ہمارا پروگرام کا سب کچھ ملک جو لکھنا ہے جو آپ کو دسپلے کرونا وہ سارا ان دونوں ٹیگ کے اندر ہی ہوگا تو امید ہے آپ کو اتنا سمجھ آگیا ہوگا تو بات کرتے ہیں اب اس کے دوسرے ٹیگ کی جو کی ایش ٹی ایمل کے بعد لکھا جائے گا وہ ہے اکی Проکٹسeu جس میں اپنا ٹائٹل دسپلے کروا سکتے ہیں اور زفندہ ہمیں ٹائٹل مطلب شروعات میں ہم دقل کردئے ہیں پر ہیچ م Jackie ہیں اپنے ٹائٹل لیا ساتھ میں آپ کو ہیٹے ٹیگ بند کر دینا ہے ہم جیسے میں نے ٹائٹل ٹائگ آپ کو لگانا پڑے گا اس کے بعد جیسے ٹائٹل ٹائگ لگا دیا آپ نے تو اب میں نے ٹائٹل ٹائگ لگا دیا آپ کو جو بھی ٹائٹل ڈسپلے کروانا ہے آپ کو اس ٹائٹل ٹائگ میں لگانا پڑے گا جیسے کہ میں نے کلوزن ٹائگ کا گنایا پہلے آپ کلوزن ٹائگ ڈال لیجئے اب آپ کو اس کے اندر جو بھی آپ کو ملے پروجیکٹ کا ٹائٹل ہو آپ کو وہ ڈسپلے کروانا ہے جیسے میں نے کروانا ہے مائن نیو پروجیکٹ تو جیسے کہ دوستوں نے ٹائٹل ٹائٹل ڈسپلے کروا دیا ہے مائن نیو پروجیکٹ اب ہم ایک کرنا ہے ہیڈ ٹائگ کو کلوز کر دینا ہے جیسے کہ میں نے کہا سل dość ڈال کر سٹارٹک دی اگر کیا ہوا ہمارا ڈی ٹائگ کلوز ہو گیا تو دوست تم بات کرتے ہیں اس اس مئر کے پروگرام کے مین 파ٹ کی کیا جو کے باڈٹیک ہے کیسے theo دوستو باڈی ٹائگ کے بینہ ڈسٹی ایمیر پروگرام κرن م اللہ بانتitat میں جوبی آپ کو دسپلے کروا ہمیں پہلے اس کا کلوزنگ ٹیک ڈال لیتے ہیں جیسے ہم نے باڈی ٹیک اوپن اور کلوز کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے جیسے ہمیں کوئی بھی چیز ڈسپلے کروانی ہے تو ہمیں اس ٹیک کے اندر ہی لکھنا ہوگا جیسے کی جیسے ہمیں یہ چیز ڈسپلے کرانی ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اتنی ڈسپلے کرانی ہو تو آپ پروگرام کو یہیں سٹاپ کر سکتے ہو پہلے ہم اتنا ڈسپلے کروا کے دیکھ لیں اب آپ کو کرنا آپ کے سکرین کے اوپر ایک شو ہو رہا ہوگا فائل آپ کو کیا کرنا وہاں سے سیو کر دینا ہے پر یہاں سیو کرنے سے پہلے ایک چیز کا دھیان رکھنا جیسے میں نے کرتا ہوں پی آرو جی پر جیکٹوان آپ کو اس کے آگے ایک ایکسٹینشن لگانی پڑے گی ایچ ٹی ایمل کی جیسے کی میں نے یہاں پر ایسٹی ایمل کی ایکسٹینشن لگا دیا ہے پر آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جیسے پلین ٹیکسٹ ان کوڈنگ کے یونی کوڈ یو ٹی ایٹ کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ایکسٹینشن لگی ہو تو اب کیا کرنا ہے میں سیو کر دینا ہے یوز ایسٹی ایمل تو ہم نے اب اسے سیو کر دیا تو آپ کی سکرین کے اوپر ایک ایسٹی ایمل کا پروجیکٹ آگیا ہوگا آپ کو صرف اسے اوپر کرنے کیوں کہ بائی ڈیفولٹ میں ایک سفاری لگا دیتی ہے اب اسے ڈبل کلک کریں تو دوستو یہ دیکھے جیسے کہ میں نے ڈسپلے کروایا تھا مائے مستسکرائب ٹو مائے چینل اور اس کا ٹائٹل ہوگا مائے فرسٹ پرجیکٹ جو بھی ہم نے ٹائپ کیا تھا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں پھر سے کیا کرنا ٹیکسٹ ایڈٹ کھولنا تو دوستو اب ہم سیکھیں کہ آپ کو اگر باڈی ٹائپ میں کوئی ہیڈنگ ہوگا رہا ایڈ کرنی ہے تو وہ کیسے ہم ڈسپلے کریں گے تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کو دھیان رکھنا کہ ہیڈنگ کے لیے آپ کو ایک ٹائپ چاہیے ہوگا جسے ہم کہتے ہیں ایچ ٹائپ ایٹیگ ٹائپ بلک جیسے آپ نے پہلی آئڈنگ ڈالنی اس کے لیے ایچ 1 سیکنگ ڈالنی اس 2 ہم ٹائپ ڈال لیتے ہیں جیسا کی میں نے کہا تھا کہ ہم اگر ہمیں اوپن کرنا تو کلوس بھی کرنے ہی پڑے گا ایک سلیش لگا کر اور جیسا کی ہم نے ایچ 1 اوپن اور کلوس کر دیا اس میں ہم نے ایک کرنا اگر اپنی ایڈ ایڈنگ دسپلے کروانی ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں جیسے میں نے بارٹس اب جیسے کہ میں نے یہ ہیڈنگ ڈسپلی کروانی ہے برٹس یہ ہیڈنگ خود بہ خود ڈسپلی ہو جائے گی پہلے ہم دیکھ لگتے ہیں پھر سے ہمیں کہہ کرنا ہے فائل سیو اب تو خود بہ خود بھی سیو ہوگا ہوگا اب ہمیں کہہ کرنا ہے پھر سے یہ پرجکٹ کھول دینا ہے اور جیسے کہ ہم نے یہ ڈسپلی کروایا تھا برٹس آپ دیکھ رہے ہیں میری سکرین پہ ہی ڈسپلی ہو گیا ہوگا امید آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا تو اب ہمیں لکھنا چاہتے ہیں اب ہمیں سیکھنا ہے کہ پیرا گراف کسے ہمیں ڈسپلی کروا سکتے ہیں ڈسپلی کروا سکتے ہیں پھر سے آپ کو ٹیکسٹ ایڈٹ کھولنا ہے اچوان کے بعد جیسے کہ ہیڈنگ کے لیے آپ کا ٹیک تھا اچ اور اب ہم بات کریں پیرا گراف کی تو پیرا گراف کے لیے آپ کا ٹیک ہوگا پی ایسی آپ نمبرنگ کر سکتے ہیں پی ون سکتے ہیں اور جیسے کی اپنے پولاتے سے کلوس بھی کرنے پڑے گا سلیش ڈال کے اب اس میں ہم کیا کریں گے ڈسپلی کروا دیں گے جیسے میں کہہ رہا ہوں ڈسپلی کروانا ہے ڈسپلی کروانا ہے ہمارے ڈسٹو ڈسٹو ڈسپلی کروانا ہے ڈسپلی کروانا ہے جیسے ڈسٹو ڈسپلی کروانا ہے ڈسپلی کروانا ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ یہ بھی سمجھ آگیا ہوگا تو اب پھر سے جاتے ہیں ہم ٹیکس ایڈٹ میں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا پروگرام سمجھ آگیا ہوگا تو چلتے ہیں پھر آج کی ویڈیو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کو اور پیراگرافز ایڈ کرنے کیسے کریں گے ایک ہم نیو ٹیک کا دیکھیں گے کہ بریک ٹیک اس کا میننگ کیا ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا اسے بریک لگانے کے لیے ملب لائن بریک کرنے کے لیے کرنا ہوگا اور دیکھیں گے ہم اکلی ویڈیو میں کہ ہم ان کے بیچ میں سے سپیسنگ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے تو آپ کو شو ہوگا نہیں کتنی سپیسنگ ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو سسکرائب ضرور کر دینا یار چینل کو اور لائک اور شیئر ضرور کرنا اور دنیواد